سید مطین احمد تیڈی پی سٹیٹ منورٹی لیڈر نے تلنگانہ کے دس سال مکمل ہونے کے مواقع پر سی ایمکی سی آر کے جانب سے جو لوگو ریلیز کیا گیا ہے اس لوگو میں جو فوٹوز کو شامل کیا گیا ہے اس میں مسلم منورٹی کے احساس کو اور جذبات کو تکلیف پہنچانے کے مترادف خرار دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میں سید مطین احمد تلگو دیشن پارٹی سٹیٹ منورٹی لیڈر تلنگانہ سٹیٹ فارمیشن ڈے کے دس سال مکمل ہونے پر تمام تلنگانہ ایرز کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بالخصوص کیسیار صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو آپ نے مسلم منورٹیز کے ساتھ اختلفی کی ہے اور دھوکہ دہی کی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے تلنگانہ دس سال تین یورز کے سیلیبریشن کا جو لوگو آپ نے دو روز قبل جو آپ نے جو پریس ریلیس کیا ہے اس میں آپ نے مائنورٹیز کو بالکلی اگنور کر دیا ہے مائنورٹیز کے جذبات اور احساسات کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے آپ نے یدادری ٹیمپل شامل کیا آپ نے کالیش فارم پروجیکٹ شامل کیا اس میں اپنے ٹی ہب شامل کیا وغیرہ وغیرہ آپ نے شامل کیا کیسیار صاحب آپ نے جب یدادری ٹیمپل کو شامل کیا ہے بہت اچھا کرے آپ مسجدوں کو جو آپ نے شہید کیا تھا وہ بھی شامل کریے وہ بھی تو آپ کے کار کر دے گی ہے آپ ہی کامیاں بھی ہیں جو مسجدوں کو شہید کرے آپ پہلی چیز دوسری چیز آپ کالیش فارم پروجیکٹ لے کر آئے بہت اچھا کام کرے ساتھی ساتھ عثمان ساگر حمایت ساگر کو آپ جو ہے نا ٹوٹلی آپ کو نشتہ نابود کرے اس کا نشان مٹا جی رہے ہیں آپ وہ بھی لے گیا یہ آپ آپ میریٹرز میموریل لے کر آئے آپ یادگار شہیدان آپ کو جو تلنگانہ ملا ہے وہ جو ہے نا عثمانی یونیورسیٹی کے طلبہ کی شہادت کی وجہ سے ملا ہے عثمانی یونیورسیٹی کو کیوں نے لے کر آئے آپ چار مینار جو خلی خطوبشاہ کے طرف سے تھا پانچے خلی خطوبشاہ کے طرف سے جو بنا گیا تھا وہ تہدراباد شہر کے اور عالمی سطح پر جو ہے نا وہ بہت شہرت رکھنے والے چار مینار کو آپ پیسہ ہمیز کر سکتے آپ مکہ مسجد کو کیسا مس کر سکتے آپ اور آپ جان مجھ کر مس کیے ہیں یہ کیونکہ مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے آپ کو آپ تیہب لے کر آئے آپ تیہب لوگوں کو شامل تیہب کو آپ نے لوگوں میں شامل کیا جبکہ وہ بناوا ہی جو ہے نا عقافی جادتوں پر بناوا ہے پورا آپ پہ ہائی ٹیک سیڈی گچری والی اخرہ وہ بھی لے گیا یہ جتنے چیزیں ان روز خبزے ہو گئے ہیں عقافی جادت آپ کے بارہ پرسنٹ ریزرویشن کی جو آپ کے ناکامیان بھی ہے ہم سے پوچھئے آپ خالی جو ہیں نا ان لوگ کو خوش کر رہے ہیں آپ پٹاس دے رہے ہیں آپ کس کو دلیتوں کو بہت اچھی بات ہے دے دیجئے مسلمانوں کو کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ آخافی جادتے ہیں وہ کا ہمارا آنکھ ہے وہ کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ دوسری چیز آپ جب یہ پریس ریلیس کر رہے تھے لوگوں آپ یہ آپ نے تمام ذمہ دار عہدہ داروں کے ساتھ مل کر آپ نے پریس ریلیس کیا جس میں ایک بھی مسلم خواہد نہیں ہے آپ کے ٹی آر ایس کے یا تو آپ کی نظر میں وہ عوضے جو ان لوگ کو ملے ہوئے مسلم خواہدین کو یا تو وہ ڈمی ہیں یا تو پھر آپ کے مسلم خواہدین ڈمی ہیں دونوں میں سے ایک چیز ہے دونوں کے دونوں کو آپ جو ہے نا وہ کہیں پر بھی آپ ان لوگ کو نہیں رکھے آپ مائنورٹیز کو جس طرح سے آپ اگنور کر رہے ہیں آپ کے ٹی آر ایس کے مسلم خواہدین آپ کسی کام کیوں نہیں ہے وہ صرف امام ازامین بننا جانتے ہیں آپ کے پیر بننا جانتے ہیں ان کی اپنی ذاتی مفاد کے لیے لیکن ہم جیسے ابھی خوم کے لوگ زندہ ہے جو آپ سے سوال کریں گے آپ کی گرفت کریں گے میری آپ سے گزاریش ہے کیسی آر صاحب ابھی بھی وقت ہے آپ کے لوگوں میں مسلم مائنورٹیز کی بھی جہاں نا جو عظیم و شان تاریخی عمارتیں ہیں چاہے وہ چار منار رہنے دو چاہے وہ مکہ مسجید رہنے دو چھاؤں ملہ پیلس رہنے دو گھل گھنڈا فورٹ رہنے دو یہ تاریخی عمارتیں اس کو آپ شامل کریے میں تلگو دیشم پارٹی کی حیثیت سے آپ سے گزاریش کرتا ہوں ڈیمینڈ کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ پلیس اس لوگوں میں مسلم مائنورٹی کے بھی جو جذبات کو خوشی دینے والی ہے ان کی سیکیولرزم کے معاملے کو آپ وہ بھی شامل کریے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم میں اردو ہوں شائروں اور فلسفیوں کی علمہ اور آزادی پسندوں کی زبان میں مولانا آزاد کی آواز ہوں وہ سیہائی ہوں جس سے علمہ اخبال نے لکھا تھا ساری جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا میں عدب کا دل ہوں سخافت کی روح ہوں اور آزادی کا نغمہ ہوں سالوں کے دوران میں سونچوں خوابوں اور انخلابات کا ذریعہ رہی ہوں پھر بھی آج میں ایک ایسے دو راہے پر کھڑی ہوں جو اختیار میں رہنے والوں اور یہاں تک کے ان لوگوں کی طرف سے نظر انداز کیا گیا ہے جو کبھی مجھے فخر سے لکھا بولا اور سنا کرتے تھے میرے صحافی جو میری روح کو زندہ رکھتے ہیں آج بے شمار چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہیں تاہم امید کی ایک کیرن ہے تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلس فیڈریشن اٹھائیس مئی کو موٹیوں کے شہر حیدرباد میں اپنی پہلی قومی کانفرنس کے لیے پورے معاشرے سے آوازیں اکھٹی کر رہا ہیں یہ کانفرنس میری شان کو واپس لانے میرے صحافیوں کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے میں ایک قدم ثابت ہوگی میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں میری حفاظت اور فروغ کے لیے اس سفر کا حصہ بنیں آئیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ میں اختیار کے گلیاروں میں عدب کے خلب میں اور آزادی کی آوازوں میں گونچتی رہوں آئیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ میں تاریخ کی سب